موسیقی 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 ڈوینٹی ٹوینٹی فور اب اس میں پروپر بارڈر اوپننگ کی بات جو ہے وہ کی گئی تھی کہ جو پروپر بارڈر اوپننگ ہے وہ شاید دوہزہ چوبیس تک یعنی جو پہلے پری پینڈیمک لیول کی جو اوپننگ تھی وہ شاید دوہزہ چوبیس تک وہ ممکن ہو پائے پہلے یہ ٹائم لائن دوہزہ تیس تک کی تھی اب اس کو ایک ساتھ انہوں نے مزید بڑھا دیا ہے کیونکہ سکارڈ موریسن فرائیڈے کو ان کی کیونٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں اب چونکہ وہ اس میں ویکسینیشن کے اندر ایک ہک اپ آئی تھی بلڈ کلوڈنگ کے حالے سے جو آسٹرازین کا ویکسین تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو فائزر کی ویکسین ہے وہ اس کی یوزیج جو انڈر فیفٹی یاز آف ایج ہے وہ یوز کرنا شروع کریں گے تو اس حوالے سے اگر اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے تو وہ ڈیڈ لائن ابھی ان کی گورنمنٹ نہیں دے سکتی یعنی اکٹوبر کے بعد وہ میکسیمم ڈیسمبر تک چونکہ یہ ویکسین آفیلیبل ہوں گی تو اس لئے انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن دینا مناسب نہیں سمجھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اچھی خبریں چل رہی تھی انہوں نے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول تک کی بارڈر اوپننگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو یہ دس اپریل کو انہوں نے یہ کہا تھا اس کے بعد گیارہ اپریل کو ابھی مسٹر ہنی وڈ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت ہی میزریبل ہے اور یہ جو ایک اس کو انہوں نے کہا ہے انتھنکیبل کرائیسیز کا نام دیا سٹیلین نیوز پیپر ہے اس کے اندر ان کی یہ جو ان کا آرٹیکل وہ اس میں آیا ہے آلٹی میٹلی مسٹر ہنی وڈ نے ابھی تک ان کی ایفرٹس دو رہی ہیں لیکن وہ کوئی فروڈ فل صافت نہیں ہو آہ نیکسٹ اس میں بارہ اپریل کو یونیورسٹیز نے یہ ہوپ زائر کی تھی جی کہ ویکسینیشن جو ڈیلے ہے ایسٹن سیڈنی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بیان دیا تھا اسے تھا فل ہنی وڈ تھا اسی طرح یونیورسٹی و ٹیکنالوجی سیڈنی کے دفٹی وائس چانسلر وائس پریزیڈنٹ انٹرنیشن آئین وڈ جو تھے انہوں نے بھی اس میں یہ کچھ باتیں کی تھی تو یہ ساری باتیں تو ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں کہ ان کی ہوپس بہت زیادہ ہیں کہ انٹرنیشن سٹوڈنٹس چاہے ایک سمالہ نمبر میں جیسے انیس ڈیو کا پلائن ہو یا وکٹوریا کا پلائن لیکن کال اپ ضرور کریں لیکن جیسے اب گریڈ ہنٹس جو ان کے ہیلتھ منسٹر ہے ان کا بیان یہ ساری باتیں اور چیزیں اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ شاید دوہزار اکیس میں تو کچھ اتنا خاص نہیں ہوگا ماں سوائے کہ اگر یہ جون کے بعد بھی کچھ اوپننگ کرتے ہیں تو وہ پائلٹ فیز کچھ تھوڑی سٹارٹ کریں گے لیکن میجر نمبر آف سٹوڈنٹس جو ہیں وہ شاید واپس نہ جا سکیں تو وہ دوہزار بائیس سے سٹارٹ ہو یا دوہزار بائیس کے میڈل سے وہ سٹارٹ ہو تو یہ ابھی تک چیزیں ساری انکور ہونا باقی ہیں آپ بھی اس بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اس سے ضرور اگاہ کیجئے گا لیکن یہ ہم اپنی گورنمنٹس کو پریشرائز ضرور کریں ان پہ یہ پریشر پٹ اپ ضرور کریں کہ وہ ہاتھوں میں اب چوڑیاں پہنے بیٹھی رہیں اگر ان میں کچھ کرنا ہے تو وہ اس سال میں وہ یا ان چھے ماہ میں وہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ جو گورنمنٹس ہیں ہماری یہ کچھ جو ہیں وہ اپنا پریشر اگزارڈ کریں گی تو مائٹ بی پاسیبل کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ ان کو سائی آف ریلیف ملے لیکن اسی طرح سے اگر چلتا رہا تو اسٹیلیا یا چائے وہ چائنہ کے جو بھی انٹرنیشن سٹوڈنٹس ہیں یا جیسے میں نے ذکر کیا تھا جیپان کے ہیں تو وہ اسی طرح سے وہ سٹینڈرڈ رہی ہیں سوائے ہماری گورنمنٹس کے اور وہ گورنمنٹس بھی اگر نہیں سن پا رہی ہیں تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سو گائز ٹیک کیا یورسیلف اور میں دوبارہ کچھ نئے چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اشتہار کو اجازت دیں جی ٹیک کیا بائی